سیونٹی کو کا فیصلہ واپس نے لیا جاتا تب تک ہم اپنی ٹریڈ سٹارٹ نہیں کریں گے کیونکہ اس ایک فیصلے کی وجہ سے اس زد کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹس کو جو کہ پاکستان کا سامان بھارت جاتا تھا اس میں کتنا نقصان ہوا ہے پاکستان کی ایکسپورٹ کو نائنٹی پوائنٹ فور پرسنٹ جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں اور نقصان ہوا ہے اس وقت اس ملک کے لوگوں کی سیچویشن یہ ہے کہ ڈالر آسمان کو چھو رہا ہے انفلیشن آسمان کو چھو رہی ہے ہر چیز اتنی مہنگی ہو چکی ہے جو کہ ایک عام آدمی کی خطیق ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ اب بائی لیٹرال ٹریڈ کسٹ کو سٹارٹ کر رہی ہے اور اس کا آغاز کر دے گی اور بلکہ پرائم نیسٹر عمران خان کی طرف سے یہاں سے ایک ٹوئیٹ گئی پھر ادھر سے بھی میرا خیال ہے کہ پی ایم موڈی کی طرف سے ایک ٹوئیٹ اس طرح کی آئی لیکن اس کے بعد یہ سب انتظار میں تھے کہ اب کیبینٹ میں ڈیسین ہوگا اور پھر یہ دیکھا جائے گا لیکن فیصلہ کیا ہوا کہ نہیں ہم بائی لیٹرال ٹریڈ شروع نہیں کر سکتے یہ جو ہے یہ اسی طرح رہیں گی اور بالکل ہماری کوئی ٹریڈ نہیں ہوگی اور اس کی وجہ یہ کہ جب تک وہاں پر ٹری سیونٹی کا فیصلہ واپس نہیں لیا جاتا تب تک ہم اپنی ٹریڈ سٹارٹ نہیں کریں گی تو میں آپ کو اب یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس ایک فیصلے کی وجہ سے اس ضد کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹس کو جو کہ پاکستان کا سامان بھارت جاتا تھا اس میں کتنا نقصان ہوا ہے تو سٹیٹ بینک کا جو ڈیٹا ہے وہ ڈان میں مجھے یہ خبر ملی اور میں نے کہا کہ میں ضرور آپ کے لیے یہ پیش کروں کہ ایسپورٹ ڈیٹا ریلیسٹ بائی سٹیٹ بینک آف پاکستان دی ایکسپورٹس ڈیپڈ تو 0.099 ملین ڈالرز فروم 1.035 ملین ڈالرز یعنی یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان ایکسپورٹ ٹو انڈیا ڈیپڈ 90.4 پرسنٹ آفتر سسپینشن آف ٹریڈ ٹائز بیون انڈیا اور پاکستان اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ 90 پرسنٹ 90 فیصد پاکستان کو نقصان ہو اپنی ایکسپورٹس میں جو کہ پہلے ایک تو ہماری ایکسپورٹس ہم جانتی ہیں کہ کتنے تھوڑی سی تو ہیں ہم مقابلہ تو کرتے ہیں انڈیا سے ہم بنگلہ دیش سے بلکہ ہم تو سوپر پاور سے بھی مقابلہ کرنے پر آ جاتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ پوری دنیا ہمارے سامنے چیز کیا ہے لیکن یہ اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی یہ جو ایک بائی لیٹرل ٹریڈ کو ختم کیا گیا بھارت اور پاکستان کے بیچ اس کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹس کو 90.4 پرسنٹ جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں اور نقصان ہوئے ہیں اسی طریقے سے ہم ایمپورٹس کی اگر بات کر لیں تو ایمپورٹس فروم انڈیا آلسو سنگ ٹو 14.9 پرسنٹ اور وہ جو ہیں وہ پہلے 49 پرسنٹ کچھ ہوتی تھی اور اب 42.582 پرسنٹ اس طریقے سے ہو رہی ہیں اس میں کافی کم جو ہے وہ فرق ہے لیکن جو ایکسپورٹ ہی ہماری وہ 90 پرسنٹ کم ہوئی ہیں تو دیکھیں اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے اس کا نقصان جو ہے وہ امام کو ہو رہا ہے لوگوں کو ہو رہا ہے اس وقت اس ملک کے لوگوں کی سیچویشن یہ ہے کہ ڈالر آسمان کو چھو رہا ہے انفلیشن آسمان کو چھو رہی ہے ہر چیز اتنی مہنگی ہو چکی ہے جو کہ ایک عام آدمی کی خرید سے باہر ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں جو ہمیشہ سے استعمال کرتے چلے آرہے ہیں ان پہ بھی اب یہ ہو گیا کہ جی گیس کی بھی لوٹ شیڈنگ ہوگی بجلی کی ہر چیز کی تو ہوتی تھی اب ان چیزوں کی بھی ہوا کرے گی یعنی ہر چیز جو زندہ رہنے کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ پاکستان کے عوام کے پاس سے جو ہیں وہ دور ہوتی چلی جانی ہے تو اس موقع پر بھی ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم کچھ اپنی ٹریڈ کے بارے میں سوچ لیں اچھا اسی طریقے سے ہم ویٹنام کا بھی یہ والا کمپیریزن کر لیتے ہیں کہ ویٹنام نے کس طریقے سے ترقی کی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 2000 میں یعنی کہ وہی 20 years back اگر آپ چلے جائیں تو on every 10,000 ڈالر international exports میں ویٹنام کا حصہ 21 ڈالر تھا 21 ڈالر اور اب 2020 میں ویٹنام کا contribution international exports میں 127 ڈالر ہے یہ چیز ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے ترقی کرنی ہوں تو آپ ترقی کرتے ہیں اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہی ہوتی ہے کہ آپ کی جو preference ہے وہ عوام ہو وہ لوگ ہو اور وہ یہ ہو کہ ہم نے ترقی کرنی ہم نے آگے بڑھنا ہے ہم یہ صرف باتوں سے ترقی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ ہیں ہماری ڈنگیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں ہم بہت زیادہ اونچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا تو comparison امریکہ سے کریں ہم امریکہ کی ضرورت ہیں اس کے بغیر وہ ہمارے بغیر نہیں رہ سکتا ہم انڈیا جو ہے وہ کہاں جی ہم تو اس سے بہت اچھی ہیں مطلب کہ کوئی comparison ہی نہیں ہے انڈیا کی اور پاکستانی کی ایکانومی کا کوئی comparison ہی نہیں ہے بلکہ پاکستان کی اور بنگلہ دیش کی ایکانومی کا تو سیرے سے کوئی comparison نہیں ہے میں دیکھ رہی تھی بلومبرگ کی ایک ریپورٹ آئی وی تھی کہ بنگلہ دیش کس طریقے سے کتنا آگے چلا گیا تمام کنٹریز سے اس ریجن کی اس میں ایکسپورٹس میں اور ٹریڈ میں اور ترقی میں لیکن ہماری وہی فینٹسیز ہم اس اس میں رہتے ہیں کہ ہم نے تو پوری دنیا پر حکومت کرنی ہے ہمارے جیسی قوم کون ہے ہمارے جیسے ملک کون ہے اور چلی ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیجئے یہ ہوتا ہے کمزوریاں ویکنیسز ہوتی ہیں کہ ہر نیشن میں کوئی نہ کوئی اب کیا کریں اس پر ہم اکثر ہی بات کرتے ہیں لیکن میں بات اس پر کروں گی کہ اس وقت حکومت یہ جانتی ہے کہ کیا سیچویشن ہے پاکستان کی کس برے حالوں کو ہے اکانومی جو ہے وہ کہاں زمین پر دھیر ہوئی ہوئی ہے اور عوام کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ سارا جو بیک لیش ہے وہ حکومت پر آتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ ایک وہ جو زد پکڑتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے آپ انڈیا سے ہی ٹریٹ سٹارٹ کر دیں آپ یہ فیصلہ ہی کر لیں دیکھیں جن چیزوں کی آپ کو انڈیا سے ضرورت ہوتی ہے وہ آپ لے لیتے ہیں میڈیسنز کی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو انڈیا سے ملیں گی کہیں اور تو آپ انڈیا کی طرف بھاگتے ہیں انڈیا سے آپ میڈیسنز لیتے ہیں ابھی نارا آپ کا یہ ہے لوگوں کو یہ بتا رکھا ہے کہ انڈیا سے ہم نے کشمیر کی وجہ سے جو ہے وہ تمام ہماری ٹریٹ جو ہے بند ہیں میڈیسنز آپ لے رہے ہیں آپ کو ضرورت پڑے تو آپ ان سے کوویٹ کی جو ہے وہ ویکسین بھی لیں اور اب تو دیکھیں نا کتنی ہم باتیں بناتے ہیں آخر بھارت نے ویکسین اپنی بنا لی وہی کے میں ہی کھڑے ہیں ہماری باتیں ہم آسمانوں کی چھوڑی ہوتی ہیں ہم یہ سب کچھ بہت زیادہ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ جب ایک ریالیٹی میں آتے ہیں خواب کی دنیا سے آپ آنکھ کھولتے ہیں جب حقیقت کی دنیا میں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں کیونکہ یہ سب کچھ کہ کون اپنے بارے میں کیا سوچتا ہے اس بینہ پر دنیا میں کنٹریز نہیں چلتے بلکہ اس بینہ پر چلتے ہیں کہ آپ نے کتنا کمایا ہے آپ کی ایکسپورٹس کتنی ہے آپ کی ایمپورٹس کتنی ہے آپ کی جڑی پی گروت کیا ہے آپ کی سٹرنٹس کیا ہیں اور آپ اپنے ملک کو کس طریقے سے آگے لے کر گئے ہیں تو دیکھیں ہمارے آس پاس میں اس وقت جو ہے نا وہ صرف اس پوائنٹ پر بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ جو ٹریڈ ہوتی ہے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں ایک طرف میرا سٹینڈس ہی ہوتا ہے کہ جو ہتھیار ہیں وہ دونوں کنٹریز کو جو ہے بلکہ پوری دنیا میں ہتھیاروں پر پابندی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ آنے والی دنیا جو ہے وہ تباہی کی طرف نہ جائے جتنے زیادہ ہم پوری دنیا ہتھیار کرید رہی ہے ایک نہ ایک دن ان ہتھیاروں نے چلنا ہے ایک دوسرے پر دنیا نے تباہ ہونا ہے یہ بات تو لکھی گئی ہے ultimate ہے اور اسی وجہ سے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہ کرے اسی طریقے سے میں یہ کہتی ہوں کہ جو ٹریڈ ہے پاکستان اور بھارت کے بیچ انڈو پاک کے بیچ جو ٹریڈ ہے وہ جب ختم ہوتی ہے بائی لیٹرل ٹریڈ تو اس کا نقصان پاکستان کو ہوتا ہے بھارت کو اس کا نقصان پاکستان وہ شاید اس کو پتا بھی نہ چلتا ہو اتنا حصہ ہے اس کا اس میں پاکستان کو اس سے نقصان ہوتا ہے چیزیں آنا بند ہو جاتی ہیں ایکسپینسیو ہو جاتی ہیں اتنی مہنگائی میں جب آپ دوسری جگہوں سے وہ کروائیں گے چیزیں مہنگوائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو بہت اس کے اوپر مہنگی پڑیں گی اور اس میں جو ہے ایکسپینسیو بکیں گی سب کچھ ہوگا انفلیشن بڑھے گی لیکن اس کے باوجود